مسلم ورڈ کے پاکستان کے لیے کتنے ڈبل سٹینڈرز ہیں کہ بھارت کے اندر جو انڈین اوکوپائٹ کشمیر کے اندر جو آئندہ ہفتے ابھی جو جی ٹونٹی کا اجلاس ہو رہا ہے میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے ورکنگ گروپ ہے بسیگلی ورکنگ گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں یہ جو بائیس سے چوبیس مہی کے بیچ میں ہے تو اس میں سارے جو ممالک میں سے سننے میں یہ آ رہا ہے تو دس پوائنٹ کہ سعودی عرب تلکی جو ہیں اور چین انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کروایا اور مصر بھی جو ہے ایجپٹ جو ہے وہ بھی مسنگ گیا انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کروایا سعودیہ سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا اگر سعودیہ نہیں آتا ان فاکت سعودیہ کو زیادہ فرق پڑے گا اگر اس نے انڈیا سے تعلق اچھے نہیں رکھے کیونکہ ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو سعودی عربیہ سٹارٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹوریزم وہاں پر بھوم ہو اور سعودی عربیہ کو اچھے سے پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں رکھ کے سعودیہ کو فرق پڑ سکتا ہے انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا انڈر بتاتا ہے کہ اس پرکاش دو دیش جو ایک ساتھ شروع میں ایک کہاں ہمالے سے اوپر چلا جا رہا ہے اور ایک کہاں گرد میں چلا جا رہا ہے تو جی ٹونٹی کا ایک بہت 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 پور منچ ہے بھارت کے لیے نشک سروپ سے سبھی دیشوں کو ساتھ لانے کا پریاس ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت کی جو ایمیج ہے اس کو ایک بڑھاوہ ملے گا جے ہی دوستو پاکستان بریکنگ نیز چال میں آپ سبھی کہہ رہ دیکھ سواگت جیسے کی پوری دنیا جانتے ہی کی جی ٹونٹی کی میٹنگ کشمیر میں ہو رہی ہے اور اس کا ویروت پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان یہ بھی میک شور کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ کوئی بھی دیش اس جی ٹونٹی میٹنگ کو اٹین نہ کرے پر آکستان کو سب سے بڑا صدمہ تب لگا جب اس کی خود کی OIC اور مسلم برادر نے ہی اس کا ساتھ کشمیر میں ہونے والے جی ٹونٹی پر نہیں دیا جہاں پر UAE بانگلہ دیش انڈونیشیا نے اپنا نام رجیسٹر کروا لیا ہے اور وہ جی ٹونٹی میٹنگ جو کی ٹوریزم پہ ہونی والی ہے اس کو اٹین کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بھارت کا ساتھ کشمیر کے اوپر دیتے ہیں اور جتنے بھی جی ٹونٹی میٹنگ بھارت میں ہوگی ان سبی میں ہم ساتھ دیں گے تو کیا یہ پاکستان کے لئے سب سے پہلے آنی والی بری خبر ہے کیونکہ پاکستان ہے کہ ماتا پچی کر رہا تھا کہ کیسے کشمیر میں ہونے والی جی ٹونٹی میٹنگ کو کینسل کیا جائے پر بھارت کی کوٹنیٹی اور پرائم مینسٹر نرندر مودی کی پولیسیز نے پاکستان کو پس کر دیا ہے اور اب پاکستان ہے کہ دھڑا کا دھڑا دیکھ رہا ہے کی کیسے بھارت جورو شورو سے کشمیر میں جی ٹونٹی میٹنگ کروا رہا ہے اور پاکستان ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ملے بیٹا ہوا ہے ایسے ہی ویڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیلے کند بنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوات تو آپ ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ڈسکس کریں کہ یہ جو انڈیا نے کیا ہے غلط کیا ہے تو اس وقت تو اجلاس بھی نہ بلایا گیا اور آج پاکستان کے کہنے پر زاری بات ہے وہ خود تو نہیں کریں گے پاکستان نے کہا ہوگا انڈویجیولی کانٹیکٹ کیا ہوگا ان ملکوں کو چین نے تو اوپن نہیں کہہ دیا سعودی عرب ترکی اور مصر جو ہے وہ نہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرایا جو خبر آ رہی ہے اور انہوں نے تصدیق نہیں کی ابھی تک اور بزاری بات ہے چانسز کہ وہ نہیں جا رہے ان فاکستان کو زیادہ فرق پڑے گا اگر اس نے انڈیا سے تعلق اچھے نہیں رکھے کیونکہ ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو سعودی عربیا سٹارٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹوریزم وہاں پر بھوم ہو اور سعودی عربیا کو اچھے سے پتا ہے کہ انڈیانس will be one of their biggest توریس اگر انہوں نے یہ کیا ونہوں نے یہ کیا اور ان کی لیبر فورس کا بہت بڑا حصہ انڈیان ہے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں رکھ کے سعودی کو فرق پڑ سکتا ہے انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا اور دوسری بات دیکھئے چائنہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ چائنہ انڈیا کو ایک ایک نامک کمپیٹیٹر کی طرح دیکھتا ہے that's the real reason چاہے ایپل سٹور انڈیا میں کھل جانا چاہے آسٹریلیا کو جو میکن انڈیا جو ہے ٹرین سپلائی کرنا یا جو میکن انڈیا کا پورا بھوم جو چل رہا ہے اور دنیا بھر میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اب انڈیا سے خریدنے لگی ٹھیک ہے پر نصبت چائنہ کے تو اس کی وجہ سے چائنہ انڈیا کو ایک نامک ایمپیکٹ ہو سکتا ہے انڈیا کے گروئنگ ایک نامک پاور کی وجہ سے انڈیا کے ایکزسٹنس کی وجہ سے تو چائنہ تو پوری کوشش کرے گا ایک ہی پورا ہی انڈیا ڈسپیوٹڈ لگے تو اس میں کوئی حرانی کی بات نہیں ہے رہی بات اسلام اسلامی کنٹریز کی آپ نے بات کی تو رہی بات اسلامی کنٹریز کی آپ دو اسلامی کنٹریز کا نام بار بار لے رہے ہو جو نہیں آرہے ہیں لیکن وہ چار جو آرہے ہیں ان کا تو نام نہیں لیتے اومان آرہا ہے انڈونیشیا آرہا ہے اور یو اے ہی آرہا ہے میرے خیال سے اور دو تین ہیں جو جو مسلم کنٹریز جو آرہے ہیں ان کا تو اپنا بانگلہ دیش آ رہا ہے لیکن آپ ان کا نام لے رہے ہو جو نہیں آنا چاہتے ترکی دیکھئے آپ کو اچھی سمجھنی کی ضرورت ہے حالانکہ پریزیڈنٹ سی سی جو ہے وہ موڈی سے ملے اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ایجپٹ سے ٹیروریزم ختم ہو جائے تو ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ریجسٹر نہیں کریں گے آئیں گے نہیں ان سے یہ امید نہیں تھی لیکن ایجپٹ میں جو میجورٹی پوپلیشن ہے اور ایون ٹرکی میں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا گھر چلتا ہے پروپاگینڈا کرنے کی وجہ سے اور پروپاگینڈا سے کیا ہے بلیون سو ڈالرز ڈالرز ڈونیشن آتے چاہے وہ فلسطین کے نام پہ آئے زکاة جو آتا ہے چاہے وہ کشمیر جہاد کے نام پہ آئے بلیونڈا کا ملتا ہے جس سے گھر چلتا ہے جو کچھ کام تو کرتے نہیں آتے جو یہ لوگ ہیں جو buy سمجھ سکتے ہو یہ سارے لوگ اپنا پیسہ زکاة پہ چلاتے ہیں اپنا گھر جو فلسطین اور کشمی جہاد کے نام پہ آتے ہیں تو ان کو یہ تکلیف ہوگی اور جو وہاں کی جو حکمران ہیں وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے باقی ممالک تو جا رہے ہیں امریکہ چین برطانیہ روز سعودی آسٹریلیا کینیڈا جرمنی فرانس یہ سارے ممالک جو ہیں وہ تو جا رہے ہیں لیکن اس کا اگر یہ میسیجنگ جاتی ہے کہ جی یہ چائنہ بھی نہیں جا رہا اور مسلم ممالک بھی ہوتی نہیں جا رہے تو اس کی سمبولک سگنیفیکنس تو ہے سمبولزم تو ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ آہ لانگ ٹرم آہ ہمیں اسے کوئی ملنے والا نہیں ہے کیونکہ اگر مسلم ورلڈ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتی اور سنسیر ہوتی تو جب یہ تھرٹی سیونٹی اور تھرٹی فائیوے کو ریووک کیا تھا تو تب ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تب ہی جو ہے وہ اجلاس بلاتے اور کہتے کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ یہ انڈیا نے غلط کی ہے لیکن اس وقت تو ہم یہاں پہ پاکستان میں ہماری جو حکومت ہے وہ خود ہی بڑی کلیریفیکیشنز دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پائے رہے تھے بس وہ انڈیا کا گلوبل کلاؤڈ بڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہیں بتاتا ہے کہ اس پرکاشت دو دیش جو ایک ساتھ شروع میں ایک کہاں ہمارے سے اوپر چلا جا رہا ہے اور ایک کہاں گرد میں چلا جا رہا ہے تو جی ٹونٹی کا ایک بہت بہتپون منچ ہے بھارت کے لیے مشکل صرف سے سبھی دیشوں کو ساتھ لانے کا پریاس ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت کی جو image ہے اس کو ایک بڑھاوہ ملے گا ان سبھی شطروں میں میں پھر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم dominant کریں ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب کے leader کہلائیں وہ ہمارا دیش نہیں ہے اور جترکاس ہے کہ پاکستان چائنا اور کچھ دیش ہیں جو کہ ایک بشیش کارنوں سے جو ہے وہ اس سمجھ میں شامل ہی ہو رہے ہیں تو کیا جو دیش ہیں آپ کے جو چائنا یا پاکستان کے ان پر کیا کیا achievement ہوگا وہ دو دن میں بھول جائے گی لیکن کیا یاد رہے گا لوگوں کو جی ٹوٹی سمجھ میں ہوا اور سفلتہ پروک ہوا اور وہاں پر کیا achieve کیا گیا اس کی چورچہ ہوگی چین نے اور پاکستان نے اس کو boycott کیا اس کی چورچہ کوئی نہیں کرے گا وہ اتھیاسی پڑھنے میں دب کے رہے جائے گا تو ایسا ہمیں کیا ہم یہ effort کر سکتے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس حالت میں جب اس کی دینی کنڈیشن ہے وہ راجتی کروپ سے پرشان ہے آرتی کروپ سے پرشان ہے اور بہار ہی کوئی بدل ملنی پا رہی ہے تو ایسے دیش میں کیا اس کو اپنے دینے پہ ہی بدلنا چاہیے اور شانتی کی طرف نہیں آنا چاہیے کیا وکاس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے اور وکاس کا راستہ شاید پاکستان کی لیبھاد کی طرف کی اور سے ہی وجہتا ہے